کمیشنر لاہور کے زیر احتمام انٹرنیشنل صیرت قویز مقابلہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں منقض ہوا جس میں سب سے زیادہ پوزیشنز جامت رشید لاہور کے طلبہ نے اپنے نام کی کمیشنر لاہور اور سیکیٹری پنجاب حکومت جناب رائے منظور ناصر صاحب کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنی ہی تصنیف کردہ پانچ سو صفحات پر مشتمل زخیم کتاب کو یاد کرنے کے مقابلے میں ملک و بیرون ملک سے چھوٹے بچوں سے لے کر پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تک ہزاروں افراد نے حصہ لیا مختلف مراحل کے بعد جامت رشید لاہور کے طلبہ نے دس پوزیشنز اپنے نام کی شاندار کامیابی پر کمیشنر لاہور جناب رائے منظور ناصر صاحب نے سرپرستیالہ جامت الرشید حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو ٹیلی فون کے ذریعے خصوصی مبارک بات دی اور حضرت کو الحمرہ آرٹس کاؤنسل لاہور میں مناکدہ پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی میں شرکت کی بھی خصوصی دعوت دی اکتیس جنوری دوہزار چوبیس بروز بدھ کو گورنر پنجاب جناب بلیغ الرحمان صاحب کی صدارت میں مناکدہ استقریب میں سرپرستیالہ جامت رشید مفتی عبد الرحیم صاحب سابق گورنر پنجاب چودری محمد سرور صاحب معروف صحافی مجیب الرحمان شامی اور حسن نصار صاحب کے ساتھ ساتھ دیگر معزز مہمانان نے شرکت کی پوزیشن حاصل کرنے والے ہونہار بچوں میں زرار شبیر، عبد الرحمن، افنان احسن، قاسم علی، حمزہ جمیل، سلیمان علمگیر، امیر معاویہ، احمد علیاز، امیر احمد اور احمد بن حبیب شامل تھے جنہیں لاکھوں روپے نقدی انامات کے ساتھ ساتھ میڈلز سے بھی نوازا گیا بچوں کو انامات دینے کے بعد ایک ہی مقابلے میں کٹھی دس پوزیشنز لینے پر کمیشنر لاہور کی جانب سے سرپرستیارہ جامعہ الرشید کو خصوصی احزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی گورنر پنجاب جناب محمد بلیغ الرحمن صاحب نے الہہدہ ملاقات میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو شاندار کامیابی پر مبارک بات پیش کی اور جامعہ الرشید لاہور کیمپس کے لیے اپنی نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شاندار کتاب لکھنے اور اپنی نویت کا منفرد و خوبصورت مقابلہ مناکد کرانے پر کمیشنر لاہور جناب رائے منظور ناصر صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کیا موسیقا